یا کنابدو یا کنستائین میرے پاکستانیوں آج جو میں آپ کے سامنے یہ میڈیا ٹاک کرنے آیا ہوں اس کا میں مقصد پہلے کلیر کر دوں کیا مقصد ہے اسیز کا اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے جس طبائی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے میں اپنی ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس دلدل میں جو ہم گھستے جا رہے ہیں اگر ہم ساری بحیثیت قوم اس کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ وہ ہونے لگا پاکستان سے جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ملک سے نہیں ہوا یعنی کہ ہمارا ملک اپنے بیرونے ملک کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے اور ڈیفولٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا جو باہر سے پاکستان میں فنڈنگ آتی ہے وہ سب رک جائے گی تو جو اس چیز کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر ڈالرز کی انکم رک جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آج ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے اور اگر دو سو چوبیس ہے اس کی افیشل ریٹ اور مارکٹ میں ڈھائی سو روپیہ کبھی اگر ڈالر ری مل رہا تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے ذرا جب اگر خدا نہ خواستہ اگر ڈیفولٹ کرتا تو اس سے کئی گناہ اور آگے چلا جائے گا اور میں اس لیے اپنی قوم کے سامنے یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط کیا ہوا ہے ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے تیس سال سے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں ان کی اربوڈ ڈالر کی جائے دادیں اور پراپٹیز باہر پڑے ہوئی ہیں اربو روپیہ نہیں اربوڈ ڈالر کی ان کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ہدایبا پیپر ملک جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ شریف خاندان جن کا فرنٹ میں تھا عساق دار جس نے دوہزار پچیس اپریل میں دوہزار پچیس اپریل میں ایک سو چونسٹھ کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے لکھوایا تھا اور ایک سو چونسٹھ کا بیان وہ ہوتا ہے جب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے تو اس نے اپنے اس نے کہا نہیں جی میں یہ خود کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت نواز شریف چھوڑ کے ملک باہر چلا گئے تھے سعودی ریبیا اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ اس ملک چوری کا پیسہ اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پر باہر بھیجتا تھا اور پھر کیسے ادھر وہاں ایک کوئی قاضی فیملی تھی ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان ریمٹنسز کے نام پر بھیجتے تھے اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے میفر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے پھر ہائٹ پارک میں بھی لیا گئے پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے تو یہ یہ آج سے تیس سال پہلے سے گیم چل رہی ہے اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہنڈی حوالے سے باہر بھیجا جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان مگوا لیا جتنا شباز شریف نے ٹی ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کیکہ کوئی گھر خریدنا ہے کوئی کچھ کرنا ہے کوئی وہ واپس آ جاتا تھا باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفولٹ کرے گا اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہے اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جدر پاکستان جا رہا ہے فکر آپ سب کو ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے انہوں نے میں نے جس نے تیس سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا جو سب کچھ بیج کی آج اپنے ملک میں پیسہ جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک کے ڈیفولٹ کی طرف چلا گیا یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپیہ میں کنورٹ کریں گے جب روپیہ گرتا جا رہا اور ان کو خوف ہے گیا گیا اور گرے گا تو کسی نے اپنے ڈالر وہ ڈالروں میں پیسہ رکھے وہ کیوں کار کھانے لگائیں کوئی کیوں پراپٹیز پاکستان میں لیں تو اس کے بہت دور دور کے اثرات پڑیں گے منفی اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے تو لہٰذا میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے آج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں ہماری ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا دوزار اٹھارہ کو تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیس ارب ڈالر کا کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں اس کی تربیت بھی کروں اس کو اس کو ایز ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول جو تیل ہے جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے جو ہم باہر سے خریدتے ہیں وہ تیل پٹرولیم پروڈکٹ تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں جب ہماری بار یہ آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت یہ جو کرونا سے کہ جب کرونا کے وجہ سے سپلائی شاٹیجز ہوئے تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ ایک سو تین ڈالر سے تیل گیا ایک سو پندرہ بیس ڈالر تک بھی پہنچا تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس پڑ جاتی ہیں امپورٹس بڑھتی ہیں ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپائے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو سے پریشر پڑتا ہے تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جو ہمیں انہوں نے ریجیم چینج پہ گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی دوزار بائیس میں دوزار اکیس پہ پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ پانچ اشارہ سات فیصد تھا اور جو ہمارا دوزار بائیس تھا چوتھا سال تھا اس میں چھ فیصد تھا پانچ اشارہ سات اور چھ فیصد پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروت ہو یا دولت میں اضافہ ہوا یہ مارشل لاز میں ہوا تھا قیوب خان کے زمانے میں یا یہ آہ آہ زیا جنرل زیا کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی دو دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے افغان وار میں اور بور اون ٹیرر میں اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کول وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نام ملنے کے باوجود اس نے پانچ اشاریہ ساتھ اپنے تیسرے اور چھے چھے اشاریات پہ ہماری ایکانومی گرو کی اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں دو سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی ایکانومیز کو تباہ کر دیا تھا ہندوستان کے حالات دیکھیں ان کی مرفی میں چل گئی تھی گروتھ ریٹ ایران کا دیکھیں جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کے کرونا تھی اور اس کے اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے ایک نالج کیا تھا کہ پاکستان وہ تین ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو منیج کیا اور اس کی اس کا اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی ایکانومی بچا لی اپنے غربت بچا لی اپنے روزگار بچایا لوگوں کا اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی اور ہم نے یہ پانچ اچھاریہ ساتھ اور چھے فیصد بگرو کیا ہماری ریکارڈ رمیٹنسیز تھی بیرونے ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا اکتیس رب ڈالر کی انہوں نے رمیٹنسیز بھیجی جو ریکارڈ تھا نون لی کی دور میں انیس اشاریہ چھے فیصد رمیٹنسیز تھی ہم نے ادھر سے لے کے گئے سارے تین سال میں بتیس رب ڈالر پہ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم اس کے باوجود کے تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائیس پہ تھی ساری چیزیں بہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ ایکارڈ بیرونی ڈیفیسٹ وہ چار فیصد تھا نون لیگ چھوڑ کے گئے تھی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھی ہماری گندم ستائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن ہماری گندم تھی جو کے ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں ہماری جو چاول تھا وہ ناؤ اشاریہ تین ملین ٹن تھا جو ریکارڈ تھا ہمارا جو مکہی تھی وہ ناؤ اشاریہ چھے ملین ٹن تھی وہ ریکارڈ تھی اور ہماری آخری سال میں جو جو گناہ تھا وہ تقریباً نوے نوے ملین ٹن تھا جو کے ریکارڈ تھا جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی اب یہ سمجھ ہے انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پار جنریشن کے نون لیگ نے اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدے یا نہ خریدے ہمیں capacity payments دینے پڑتے تھے یعنی یہ ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا انہوں نے جو set up کیے اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے جس کو capacity payments کہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے capacity اتنے زیادہ کر دی ہمارے پاس ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا ہمارے میں capacity نہیں تھی پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے تو اس کا مطلب بجلی کی consumption بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدہ نہیں آئے وہ ان کو پیسے دینے کی تو انہوں نے اسی ملین یونٹس ان کے دور میں تھے ہم اس کو لے کے گئے ایک سو سولہ ملین یونٹس پہ اپنے دور میں بلین بلین یونٹس میں مطلب ارب یونٹس ایک سو سولہ ارب یونٹس میں انہوں نے کوئی اپنی دور میں ڈیم نہیں بنائی ہم نے چھے ڈیمز کا شروع کیا جس میں دو بڑی ڈیمز تھی یہ پچاس سال کے بعد ہم نے شروع کیا ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو کہ جو دنیا اکنالیج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشیوز کے اوپر میگزین آتی ہے جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے عوام کے لیے ہیلتھ انشورس نہیں تھی جو ہم لے کے آیا ہے ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالیج ہوا وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے جو ہمارا اساس پروگرام تھا اور ہماری جو بلینٹری سنامی تھی جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی یہ انٹرنیشنلی اکنالیج کیا گیا یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائیم منسٹر میرا نام لے کے یونیٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگنسٹ اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ ریجیم چینج ہوا یہ جب میں آپ کو اداد و شمار دے رہا ہوں یہ پاکستان کی جو ایکنومک سروے اور پاکستان اس میں یہ شائع ہوئے ہوئے اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے یہ ہمارے دور کی ایکنومک سروے میں شائع نہیں ہوئے تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آداد و شمار یہ یہ ہمارے ہر سال کی جو ایکنومک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں اب دیکھیں ہوا کیا ووٹ آف نو کانفرنس آگئی جس دن ووٹ آف نو کانفرنس آئی تو ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا آج اوپن مارکٹ کے اندر دھائی سو روپے کا ڈالر نہیں مل رہا آج افیشل ریٹ ہے دو سو چوبیس روپے ڈالر کی ڈھائی سو روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا جو بڑی امپورٹن چیز آپ کے لیے سمجھیں ہیں لارج سکیل منیوفیکچرنگ انڈسٹری ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے جب آپ کی انڈسٹری بڑھے انڈسٹری بڑھتی ہے روزگار ملتا ہے آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جسے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا ستائیس فیصد پاکستان کی لارج سکیل منیوفیکچرنگ میں گروت ہوئی اس میں اضافہ ہوا اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح روائی ہوئی اور انڈسٹری روائی ہونا آسان کام نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے تو وہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ فیکٹری مشینری بنانے ہی پڑتی ہے ایمپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے آپ اگر آج فیصلہ کریں فائدہ کریں کسانوں کا تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے وہ چھ مینے سات مینے کے بعد وہ فصل ہو گائے گی لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتی ہے اس کو ختم کرنا بڑا سان ہے اس کو کہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی فیصلہ باد کے اندر جو جو فیکٹریان تھی ٹیکسٹائل کی انہوں ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے تو اور 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 بیروزگاری تھی ہمارے جو یہ مارس کیا میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصلہ باد میں بھائر سے لوگوں کو مزدوروں کو مگوانا پڑتا تھا ریکارڈ ہماری جو یہ ستائیس اشاریہ سات پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی جو آج صفر اشاریہ چار فیصد پہ پہنچ چکی ہے اسے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے یہ اکٹوبر کی فگرز ہیں سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مار چاہ گی عمران خان نے مہنگائی کر دی قتل کر دیا لوگوں کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں سناٹا چھایا ہوئے وہاں بول نہیں رہے وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہویا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں اس کو پر شور مچ کیا ہے میری ذاتی گھڑی ہے میں اسے بیچوں میں جو مرزی کر ہوں اسے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے صاحب نے چھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے کتنی تکلیف ہے چن چن کے آج کیوں نہیں جا رہے آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی تو انفلیشن تھی بارہ اشاریہ پانچ فیصد اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں میں کامپیٹر آنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے چوبیس فیصد کے اوپر دگنی ہیں آج مہنگائی اس دور کے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں کتنے ہیں لوگ یہ کدھر ہیں وہ میڈیا ہاؤسز اپنے زمیر جگائے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے آہ زمیر بیچ کے آج دگنی مہنگائی ہے اور کونسی قیامت آگئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے ہم کیوں فسے ہوئے تھے امپورٹنڈ مہنگائی تھی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے تو آج آج انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے اسی ڈالر سے بھی نیچے آگئی ہے آج ستر اور اسی ڈالر کے بیچ میں قیمت ہے ہمارے دور میں ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندران ڈالر تک تیل کی قیمت تھی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے تو ہمتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسپانوں پہ ہے آج سناٹا ہے آج ہمارے دور میں جو 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 پٹرول اور ڈیزل تھا وہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر پہ تھا آج کوئی دو سو چونتیس روپے پہ ایک ہے دو سو دو سو چوبیس پہ ایک ہے دو سو چھتیس پہ ڈیزل ہے تو آج کیوں نہیں جب ڈالر نیچے ہے جب جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ آہ پٹرول اور ڈیزل کے آہ اسبانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو فیٹ کرتی ہے پھر جو جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان تیس سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اسے اسے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ساٹھ کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے نون لیگ کے پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس زیرو بڑی ہیں پانچ سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا کیسے ایشیا ٹائگر بنا دیں گے تو لہور کو پیرس میں بنا دیں گے جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا اس دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا چائنہ جو آج ایک ایک اکنومک سپر پاور ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں دوزار ارب دولر کی ایکسپورٹس ہیں ہماری آج ایکسپورٹس جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو چوبیس ارب دولر کی ایکسپورٹس تھی بائیس کور پاکستانیوں کی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے تیتیس ارب دولر پہ کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے کیونکہ کرونا تھا کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی دو سال تو چائنہ بند رہا ہے تو اس کے باوجود ہم تیتیس ارب دولر تو ایکسپورٹس کے پر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم لیتے تو وہ اٹھتیس ادر ارب دولر پہ پہنچ جانی تھی وہ اب ہر ہر مہینے اٹھارہ فیصد ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کہ وہ نیچے آ رہا ہے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جو ہمارا جو جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں ایک تو ان کو اعتماد انہی ایس حکومت پہ دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے وہ کام دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے افیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکٹ ریٹ میں تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے کرزوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے اگر ہم اپنا ہم جو کوشش پوری پولیسی تھی کہ ڈالر ہمارے بڑھے ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھے جو بڑھ رہی تھی اور پھر ہماری کوشش ہے تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو پجتر فیصد ہم نے بڑھائی تھی جو فیچر ٹیکنالوجی کا ہے اور اس کے علاوہ جو انویسمنٹ لے کے آنی تھی جو ہم نے سپیشل ایکنومک زونز بنائے ہوئے تھے جو درست ہم نے انویسمنٹ لے کے آنی تھی اور چائنہ سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی بدقسمتی سے چائنہ نے دو سال پھر سے بند ہو گیا چائنہ تو جو چائنہ آنا جانا ہی نہ ممکن ہو گیا ان کی جو کارنٹین لوز ایسے تھے تو جو ہم نے ان سے اپنی سپیشل ایکنومک زونز میں انویسمنٹ کروانی تھی اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی تو اب نائنویسمنٹ آ رہی ہے ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں رمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں کرزے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو کس نے کیسے کس کس نے ادا کرنی ہے آج جہاں پاکستان کھڑا ہے ہم آپ یہ کیسے کس ادا کریں گے اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے اور کیوں ان کو نہیں فکر میں سب سے پوچھتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہے ہیں میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی پاکستان کی تاریخ میں کسی پولٹیکل پارٹی کی نہیں تھی چاروں صوبوں میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی باقی تو دو پارٹیز رہے گئی ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیز صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہوں ہم نے جیتا ہے تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گمنٹ چلے گی اس ملک کا جو معاشی بران ہے وہ بڑھتا جائے گا اور وہ کیوں بڑھے گا کیونکہ جب تک ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی سیاسی طور پہ ملک میں استقام نہیں آتا تو معاشی طور پہ تو استقام آئی نہیں سکتا ساری دنیا کی کومن سینس ہے کہ معاشی تب ترقی کرتی ہے جب سیٹنٹی ہوتی ہے جب استقام ہوتا ہے میں اگر آج بزرس پہنوں میں آج ایک انویسٹر ہوں میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ چار پانچ سال کی حکومت چل رہی ہے اور میرے آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو دو تین سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا مجھے جب یہ نہیں پتا کہ چھے مینے میں کیا ہوگا اور اگلے آٹھ مینے میں کیا ہوگا کون پیسہ لگانے لگا ہے اوپر سے پاکستان کی جس طرح میں نے کہا جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے جب پاکستان کے رسک ڈیفورٹ اتنی سو فیزت تک پہنچ چکی ہے تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے نہ کسی انویسٹر دے آنا ہے تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے کوشش بڑی سیدھی ہے کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل لی سکتے چھتیس جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے انتیس پاکستان پی ٹی آئی جید گئی ہے اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی ان کے ساتھ پورا جو اس ملکی الیکشن کمیشن ہے جس جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ہمیں کہا گیا تھا نا جی سیلیکٹڈ ہے تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سیلیکٹڈ ہے جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤزز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے باوجود پجتر فیصد بائی الیکشنز پی ٹی آئی جی تھی ہے اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے ہیں نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا الیکشن نہیں کروائے گا کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں ریزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا طریقہ انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے مجھے چھوڑیں باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں یہ جو موڈیز اور فچ جو کہ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے جو آج اگر ہماری جو آہ سی اے ڈی ہے جو ہمارا جو سی آہ ساری جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی جو آج سوفی صد پہ پہنچ چکی ہے تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں اس کا مطلب سارے چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف اور اس اس کو نکالے گا صرف الیکشن اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا جاتا ہوں ان کی کوشش کیا ہے ان کی نمبر ون کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو نرو ٹو دیا گیا اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو نرو ٹو دیا نرو ٹو جنرل مشرف نے دیا نرو ٹو ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں سوائش شباز شریف کے کیسز جو جو ایف آئی کا کیس تھا اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس چوبیس عرب کے جو اس خاندان پر کیسز تھے باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں انہوں نے این آر او ٹو اپنے آپ کو این آر او ٹو جو کے اسیملی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیپ میں ترمیم کی ہے اب یہ سب بچ جائیں گے اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا ملک کا پھر سے میں آپ کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے ہر روز ہم دیکھتی ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی پھر اس کے بعد وہ وہ اسحاق ڈار آیا وہ ڈرائی کلین ہو گیا اس کے بعد اب یہ رانہ سناؤلہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا اور پھر اب سلمان شباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں جو کہ مفرور تھا کس چیز پر مفرور تھا کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا یہ ڈائریکلی اس کا سی او یا ڈائریکٹر تھا سولہ عرب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹیبیوٹ ہوا کونیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا چار گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی چار گواہ اس اس کیس میں مقصود چپراسی والے کیس میں مر چکے ہیں مقصود چپراسی بھی بچارہ مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیکیٹر تھے تو ادھر سے ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب اس لیے وہ واپس آ گیا ہے اور جو ٹی ٹی کے کیس ہیں جو انہوں نے فلود والا اور غیرہ کے نام نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربو روپیہ ان کے نام پہ پاکستان مگوایا وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی کوئی نیپ کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنے دونوں آدارے تباہ کر دی ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اور باقی ان دو اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائے امران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمیشنر بٹھایا ہوا ہے کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی دھائی سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے ہم آٹھ تفاہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے اوورٹرن کر دیا اس کے فیصلے رات کر دی ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں ہم نے اس کو پر کیسز کیے ہوئے ہیں ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے پر کیسز پر کیسز کیے جا رہے ہیں اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آزم سواتی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لوز میں ایسے حالات نہیں دیکھیں جو آزم سواتی سے ہو رہا ہے آزم سواتی کا قصور کیا تھا اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوا کو کہا کہ اس نے این ارو ٹو دیا پاکستان میں یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے این ارو ٹو دیا لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ او ویو نہیں دے سکتا بھئی آپ کہہ دے نہیں دیا لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کسیٹ بھیجو اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو کوئی تیس کیسز کر دو اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوٹا بھیجا جائے اس انحالات کے اندر پھر اس کو آپ صد پوچا دیا ہے اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے ایک دم سیڈیو کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے کونسی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کی انتہا ہے اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علیو کا کال سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا موسیقی 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 موسیقی